دیسل ساڑھے سات روپے فی لیٹل مہنگا پیٹرول کی قیمت برقرار وزیر خزانہ اسحاق جار نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں رد و بدل کا اعلان کر دیا کہا عالمی مندی میں تیل کی قیمت میں کافی اضافہ ہوا وزیراعظم سے مشاورت کے بعد قیمتوں سے متعلق فیصلہ کیا گیا ایل پیچی کی قیمت میں انیس روپے انتالیس پیسے فی کلو گرام کمی اگلے پندرہ روز کے لیے نئی قیمتوں کا اطلاق آت سے ہو گیا آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان معاہدہ تیہ دستخط ہو گئے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے کے تحت پاکستان کو تین ارب ڈالر کرزہ ملے گا وزیراعظم شہباز شریف نے لاہور میں نیوز کانفرنس میں کہا شکر ہے پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا چین نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا سعودی عرب اور یو اے ای سے تین ارب ڈالر آئے آرمی چیف جنرل آسل منیر نے بہت کوششے کی پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا ملک نہیں آئی ایم ایف معاہدہ نہ ہوتا تو ہمارے پاس پلان بھی تھا وزیر خزانہ اس حال دارنے واضح کر دیا کہا جو تباہی ہوئی اس کی بحالی کے لیے رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا آئی ایم ایف سے کیے گئے تمام وعدے پورے کریں گے معاشری پروگرام میں سپاہ سالار اپنا حصہ ڈال رہے ہیں وزیر خارجہ بلاول پھٹو آج جاپان کے چاروں سا سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے بلاول پھٹو دورے کے دوران جاپان کے وزیر آسم اور اپنے ہم منصب سے ملاقاتیں کریں گے اید الاسحہ کا آج تیسرا اور آخرے دن اید کے دوسرے روز بھی ملک بھر میں جوشن کا سما رہا سنت ابراہیمی کی پہلویں میں جانوروں کی قربانی کی گئی فضا میں مسالدار اور چٹ پٹے پکوانوں کی مہک خواتین مزے مزے کے پکوان تیار کرنے میں مصروف رہی گھر گھر دعوتوں کا سلسلہ جاری رہا کراچی کے علاقے نورت نازم آباد میں گھر میں گیس پھرچانے سے دھماکا ایک شخص جانبہاگ جس گھر میں دھماکا ہوا اس کو ویئر ہاؤس کے طور پر استوان کیا جا رہا تھا جانبہاگ ہونے والا شخص اور ون ڈے والڈ کپ کا کام ڈاؤن جاری وارم اپ میٹرس سے مطالق پاکستان کا مطالبہ تصنیم پی سی بی نے آئی سی سی کے سامنے موقف اپنایا تھا اور کہا تھا کہ وارم اپ میٹرس کسی غیر ملکی ٹیم کے ساتھ ہو پاکستان کے وارم اپ گیم نیوزلینڈ اور آسٹیلیا کے خلاف ہوں گے مگا ایفن کار راس بات او کتوبر سی بھول گا